موسیقی 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 جیسٹی سے چیزیں مہنگی ہوئی ہیں کیا ہاں بہت مہنگی ہوئی ہیں لیکن جیسٹی لوگ سمجھ نہیں پا رہا ہے سسٹم میں میں نہیں لاپا رہا ہے جیسٹی کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے جیسٹی کو سواست اور شکشہ یہ بیسک سمجھ دائیں ہونی چاہیے ایک جنتہ کے لیے یا پردیش میں کیا بدلاؤ چاہتے ہیں آپ سواست شکشہ کے ماتم سے سب کو الاج فری ہو اور سب کو آسانی سے سویووو بیسے سکشہ کے لیے کہ پرائیمری ایٹ تک چلا لے گی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انٹر تک فری کریں سب کو ٹھیک ہے ایڈوکیشن سسٹم کو لیے کے سوال کھڑے کیے جاتے ہیں ہمیشہ اور ہر بار امید رہتی ہے کم سے کم خاص طور پر چھاتر چھاتراؤں کو کیوں ان کے لیے وظیفہ ہوگا بہت سرچ بڑھائے ہوں گی اس بار کیا امید ہے اس بار امید یہ ہے کہ کہ جو ایڈوکیشن کا جو سسٹم ہے اس کو سدھارا جائے کیونکہ بجیفہ ملنے سے یا اس میں بھی گڑھ بڑھ ہوتا جس میں جو مین جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فائدہ نہ ہو گئے اور لوگ اس میں فائدہ اٹھا لے جاتے ہیں جن کو جرورت ہوتی ہے ان کو فائدہ نہیں مل پاتا آپ کو لگتا ہے کہ 2019 کے چناؤں ہیں اس لیے جو بجٹ ہوگا وہ بہت زیادہ لوکلو بھاون ہوگا بلکل اس کا تو گورنمنٹ پورا پورا دھیان خوش آپ بھی لگ رہے ہیں آپ کو بھی لگ رہے ہیں کہ چناؤں ہے تو اس بار بجٹ بہت اچھا ہوگا بجٹ بڑھی آیا بجٹ بڑھی آیا جب آپ نے پرکریہ ہے جرور پیس کریں گے لبابنی جنتا کو لبابنے کے لئے ہیں کوٹے کے بیسے میں موڈی کو جو بھی سمیں گلہ سکر وہ سکر بلکل نہیں دیتے پبلک سکر سے بہت پریسان ہے 40 رفعہ کلو سکر ملتی ہے 42 میں دیتے ہیں دکندار گریب آدمی کھا نہیں پاتا یہ موڈی کی بہت بڑی کمی ہے گریب کے لئے سکر کے لئے کوٹے میں گریب آدمی کھا سکے گاؤں میں بھی جو گریب لوگوں کے پہلے بی پی اُس کے کارڈ بنے تھے راشن کارڈ کے جس سے گریب جنتا کو راشن ملتا تھا اس سے سستا اس میں کافی لوگوں کے راشن کارڈ کارڈ دیئے ہیں گاؤں میں تو گریب جنتا اس بار جو ہے موڈی جیس سے بلکل بھی خوش نہیں ہے اور جو یہ بجٹ آنے والا ہے تو اس میں بھی جب ان کے جو چار سال کا پیڑیٹ گجر گیا ہے اس میں ہی انہوں نے جنتا کے اور گریب لوگوں کے لئے کچھ نہیں کیا تو امید یہی کی جاری ہے کہ وہ اس لاسٹ بجٹ میں شاید کچھ لبھانے والا بجٹ دیں گے لیکن جنتا اتنی خوش نہیں دکھائے دے رہی ہے اور نہ اتنا ان سے جو ہے پریاس لگایا جا رہا ہے کہ وہ کچھ گریب جنتا کے لئے کریں گے دنس کے چنانے کے لئے کریں گے کہ ہم نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا وہ چار سال میں وعدہ اتنے لمبے لمبے کہتے ہیں کہ گریب جنتا بہت خوش رہے گی لیکن گریب جنتا کے موں سے جو دو روپے کلوں کا گہوں مل کا تھا اس کا بھی نیوالا چھین لیے تو گریب جنتا کے لئے کیا کریں گے ایسا لگ رہا ہے محسوس یہ ناراضگی نوٹ بندی اور جیسٹری کی ہے ہاں ہاں بلکل جب کھانے کو ہمارے پاس نہیں ہے جو گورنمنٹ جو ابھی تک ہمیشہ ہمارا سوشڑ ہوا ہے جو نیچلہ اس طرح ہے وہ ہمیشہ گریب رہا ہے آپ بہتے ہو گریبوں کے لئے کرتے ہیں ایک نومی میں آپ کو کوئی ٹیکس نہیں لینا ہے دو کروڑ تین کروڑ روپے آپ نے دے دیا اس کے بعد کوئی ٹیکس نہیں کیوں نہیں ہے ایک عام پبلک سے آپ کیسے اتنا ٹیکس لے سکتے ہو آپ ایک طرف کرتے ہو سب کا ساتھ سب کا بکاس بکاس کی کس کا ہوا ہے کہ اول بیپاریوں کے علاوہ کسی کا بکاس نہیں ہوا میں اس کے پاکش میں نہیں ہوں میں نے جتنی خوشی سے ان کی گورنمنٹ بنانے کے لئے پریاس رات ہم لوگ تھے اتنے ہی زیادہ آج دکھی ہیں کیونکہ چار ہجار میں ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلتا اور آج پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے آپ مہنگای سے دور بھگانا چاہ رہے تھے سب کے ایک آنڈ میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے آ رہے تھے کسی کے ایک آنڈ میں پندرہ ہجار نہیں آیا اور مہنگای اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے جو ہم لوگوں کو مل رہا تھا راشن وہ راشن بھی ہمارے لئے نہ کے برابر ہو گیا اور شاید اسی وجہ سے کئی زلوں سے بھوک سے موتیں بھی سامنے آئیں اور یہ بھی پتہ چلا کہ راشن کارڈ وہاں پہ کینسل کر دیئے گئے ہیں ناراضگی دیکھ رہے ہیں آپ مہنگاوں کی یہ ناراضگی کس بات کی ہے جی ایسٹی نوڈ بندی کی ہے یا پھر مہنگائی کی ہے دونوں کی ہے جی ایسٹی اور نوڈ بندی دونوں گئے چلیے تو یہ ہم یہاں پہ لوگوں کی رائے لے رہے تھے جس میں کچھ مہلائیں بھی تھیں اور پورش بھی تھیں نوکری پیشہ لوگ بھی ہیں فکس سیلری والے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں جی دیکھیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک سماجی کاری کرتا ہوں میں بتا دوں آپ سے کہ یوگی جی اور موڈی جی سے کچھ امید رکھنا جنتہ کے لئے بے گناہ ہوگا طرح سے مان لوں کہ نہ انصافی ہوگی کیونکہ یوگی جی اور موڈی جی یہ لوگ کا انام تھا کہ گریبی ہٹاؤ لیکن گریبی نہیں ہٹا رہے ہیں گریبوں کو ہٹا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ نوکری پیشہ بھی لگ رہے ہیں بجٹ سے کیا امید ہیں آپ کو بجٹ سے ہمیں امید اچھی ہے اور موڈی اور یوگی جو ہے دیش کی بکاس کے لئے جوڑی بڑھیا ہے اس پہ تو یہ کمنٹ کرنے کے لئے تیکس سیب میں کچھ انجس چاہتے ہیں آپ ہاؤزنگ لون میں کچھ انجس چاہتے ہیں موڈی جی جو کر رہے ہیں وہ بڑھیا کر رہے ہیں بڑھیا کر رہے ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ بڑھیا کر رہے ہیں یعنی کی امیدیں ہیں کہ بجٹ میں ان کے لئے بہت کچھ خاص ہوگا اور یہی رائے لینے کا ہم پریاس بھی کر رہے ہیں عام بجٹ کے پہلے کہ آخر لوگوں کی امیدیں کتنی ہیں اور کن کن دپارٹمنٹس میں کہاں کہاں پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے خالقی کہا جا رہا ہے کہ لوگ لبھاؤن بجٹ ہوگا لیکن اس بجٹ میں عام جنتہ کیلئے کیا خاص ہوگا اس پر سبھی کی نظریں ہوں گی کہ میں من ویرو کے ساتھ انامی کن سنگھ اے پی این لکھناو دیکھا کہ گرہنیاں سی اے اور عام لوگ کیا امیدیں رکھائے ہوئے ہیں اب چلتے ہیں اے پین سنباتہ خورم نظامی کے پاس اور یہ جانتے ہیں کہ اس بجٹ سے وقی لوگوں کیا امیدیں ہیں ان کی کیا مانگے ہیں ارنج جیٹلے ایک بار پھر اپنا بجٹ رکھنے والے ہیں تیاری شروع ہو چکی ہے اور سب کو انتظار ہے کہ آخر بجٹ میں ان کے لئے کیا ہوگا خاص طور سے مدیم ورگے جو ہیں وہ پریواست سوچتے ہیں کہ کیا ان کے گھر کا بجٹ ہے وہ بگڑے گا یا سورے گا لیکن ہم بات کریں گے اس وقت ہم موجود ہیں اگر ہم موجود ہیں ہائی کڑ کے لکھنوں پر ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے امیدیں کیا ہیں جو لوگ دوسروں کے حق لئے لڑتے ہیں آخر ان کے حق کو کتنا ایڈرس کیا جائے گا فانانشلی وہ کتنا ساؤنڈ ہوں گے اور کیا اس بجٹ سے ان پر کوئی اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے بات کرتے ہیں سر جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو بجٹ آنے والا ہے اس سے آپ کو امیدیں کیا ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ اس بار سرکار کی مجبوری ہوگی کہ لوگ لبھاون بزرٹ بناوے جس سے عام زنتا زیادہ سے زیادہ ان کے پکش میں اوٹ دے کارن یہ ہے کہ پچھلے دو تین سالوں سے نوٹ بندی جی ایسٹی اور بلتی ہوئی مہگائی سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے تو اب اگر یہ بزرٹ عام آدمی کے لاب کے لئے نہیں بنائیں گے ان کے سلیب میں چھوٹ نہیں دیں گے کچھ چیزوں میں جو عام دنچرہ کی بست ہوئے ہیں اس میں چھوٹ نہیں آئے گی تو اس سے آنے والی سرکار کے اوپر اثر پڑے گا اور جو عام آدمی کا جیسا ابھی آپ لوگ اگزیٹ پول وغیرہ میں دے رہے ہیں کہ پچھلے چھے مہنے کے اگزیٹ پول اور اس اگزیٹ پول میں انتر پڑا ہے تو اگر بجٹ اچھا آئے گا تو سرکار انہی کی بنے گی یہ دی بجٹ اچھا نہیں آئے گا تو اس سے ان کے اوپر اثر پڑے گا یعنی کہ جو جو رن ہوگا دوزہ انیس کا اس بجٹ کا بہت بڑا اہم رو ہوگا اس میں موتے تمام ہیں سرکار کے سامنے لے نہ کہ آپ کو امیدیں ہیں تو امیدیں کیا ہیں آپ کو تیکھیں ابھی تک ابھی تک سرکار کی جو بھی وہ پرلدھیا رہی ہیں اس کو جنتہ نے ہر ایک روپ میں سیوکار کیا ہے لیکن اب جگر جہاں ہم لوگ بات کرتے ہیں عام جنتہ کی تو عام جنتہ کے لیے جیروری ہے کہ اس کے لیے جو بجٹ آئے وہ اس سے عام جنتہ کو لاب ہو اس کا اور تبھی جو ہے سرکار کی یہ بھی ایک اپردی مانے جائے کہ یہاں بجٹ جو آئے وہ عام جنتہ کے لیے آیا اب جنورت یہاں پر یہ ہے کہ بجٹ جو ہو وہ عام جنتہ کے دشتکون کو دیکھتے ہوئے ہوگا آپ کی امیدیں کیا ہیں کیا بجٹ میں ہونا چاہیے ہم سمجھنے ہیں کہ اس بات جو سرکار بجٹ لائے گی اس میں جو ہے عام جنتہ کو اس سے لاب ہوگا اور عام جنتہ اس سے جو ہے عام جنتہ کو لاب ہوگا امید ہے بہت ہے لیکن چاہتے کیا ہیں سر ہم آپ سے بات کریں تو آپ چاہتے کیا ہے کیا ہو بجٹ میں سے لگے کہ یہ بجٹ آپ کے لیے بنا ہے اب اس میں جیسے یہ ہے عام پبلک جتنے جو ہیں وہ سب ہی کے ہیت میں ہو یہ چاہے یہ چھوٹے برگ سے لے کر کہ وہ دو پتی تک ہوں لیکن وہ ایسا بجٹ آئے بجٹ سب کو لگے کہ ہاں جو ہے اس میں کچھ ہو رہا ہے اسی کا جو ہے یہ لاب جو ہے سرکار کو مل سکتی ہے پبلک جو ہے اس پر دھیان دے گی انیتھا جو ہے دو تین سالوں سے جو ہو رہا ہے جو اسے ترست ہو گئی ہے پبلک وہ بہت اچھا جو ہے اس طرح سے نہیں تو ہم لوگ سبھی چاہتے ہیں بجٹ ٹھیک رہے اس کے دائرے میں سبھی لوگ آرام سے اپنے جو ہے جنگی آپن کر سکے بجٹ ایسا ہونا چاہیے جو دھراتل پر دیکھیں چونکہ ہمارا دیش کرتی پردھان دیش ہے اور اسی پرسند جنتاں ہماری گاؤں میں رہتی ہے تو مین جیسے پھرٹی لائیر ہے اور سچائی کے سادھن ہے ان سب چیزوں پہ بھی سیز دھیان رکھنا ہوگا اور ہماری دلی اچھا ہے کہ گورنمنٹ جیسے چل رہی ہے اس میں اور تھوڑا سا صدہار کرے اور اس صدہار میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو کی کیول کاغجوں پہ ہو وہ دھراتل پر دیکھیں اس سے کسان لابانیت ہو جو نچلا تپکہ مدیم برگی لابانیت ہو ہمارے جو بیعپاری برگ ہیں جس سے دیس ہٹ میں ہو اور اس سے جو ہے ہمارے سرکار پہ بھی اثر پڑے گا اور لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ ہاں سرکار کچھ جنتہ کیلئے کر رہی دیس کیلئے کر رہی ہے اور یہ ہی میرا سیجیسن ہے ماننی بیتمنٹری جیسے کہ دیس کے ہٹ کو دیکھتے ہوئے کسانوں نوجوانوں بیعپاریوں مدیم برگی نچلے برگی سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے بیٹ پیس کیا جائے آپ بتائیے کیا امید لگ رہا کہ اس بار سلیپ بڑھے گا اس بار سلیپ بڑھانے کی مجبوری ہے اور ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ سلیپ بڑھے اور گورنمنٹ کو سلیپ بڑھانا پڑے گا کیونکہ جو مدیم برگ ہے جو نچلہ برگ ہے اس کی کمر ٹوٹی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اگر سلیپ بڑھے گا تو کچھ انکم ہماری جنریٹ ہو سکتی ہے اگر سلیپ بڑھتا نہیں ہے تو اس میں جتنا ہم لوگوں پہ مہنگائی کا بھار پڑا ہوا ہے وہ مہنگائی کمر ٹوڑے ہوئی ہے اور سلیپ سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اپنی انڈویجول جو انکم ہے انس میں جو ہے تھوڑا وہ بڑھے گی اور دوسرا سرکار کو فائدہ یہ ہوگا کہ تب ہم لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ سرکار کچھ ہدکی بات کر رہی ہے تو سلیپ بہانہ بہت جروری ہے جو ٹیکس لیب ہے اس میں پریورتن ہونا چاہیے جو منموم ٹیکس ہے کم سے کم جو تین لاکھ کی انکم پر کر دینا چاہیے جس سے جو مدھیم مورک کو جو راحت ملے وہ اس کے علاوہ جو انڈریکٹ ٹیکسس وہ جو بہت زیادہ اس میں کچھ کمی کرنی چاہیے جی ایسٹی کریٹ پہ تو کمی ہو رہی ہے باقی انڈریکٹ جو انکم ٹیکس پہ ہی ہیں ان کو راحت دی جانی چاہیے کم سے کم تین لاکھ کی انکم پر کر دینا چاہیے جو ٹیلے کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے کہ میڈے کلاس خود اپنا خیال لکھے ان حالات میں جو مانسکتہوں کی بدلے گی نہیں بدلے گی یہ سب کو دیکھنا ہے لیکن جو ایک بڑی بات ہے صاحب اور کیا ہونا چاہیے بجٹ میں جس سے لگے کہ جو ہماری جو گروت ہے فانانشل ریپورٹس کارڈ ہے اگر ہم اپنے ہندوستان کی بات کریں تو کرشی پدھان ہے کسان ہمیشہ پیچھے کہیں چھوٹ جاتے ہیں اور ساتھی انڈسٹریل گروتھ ہوتا اس کا دھیان رکھنا ہوتا آپ بتائیں سر انڈسٹریل گروتھ بھی بہتر ہو اور کسانوں کا بھی دھیان رکھا جائے کیسے ہوگا کیسے ویت منتری اس کو سا دیں گے جی اس میں پردھان منتری جی نے جو سب سے پہلے کہا تھا کہ کسانوں کی فصل کا اچھی تمول جو ہے ان کو دیا جانا چاہیے تو اس کو ڈیڑھ گنا بڑھانے کی بات کہی تھی اس میں کچھ صدہار ہوا جرور ہے لیکن ابھی اس میں بہت کام کرنے کی آوشکتہ ہے اس لیے بیت منتری جی کو اس پر دھیان دینا چاہیے کسانوں کی سمسیاؤں پہ اور جی اسٹی جو جو دیوک پتیوں یا پوجی پتیوں ملکہ ان کے لیے جو کارک بات کر رہے ہیں تو جی اسٹی میں کئی چیزوں میں چھوٹ دی گئی ہے لیکن میرا یہ انرود رہے گا کہ جی اسٹی میں پیٹرول اور ڈیجل اس پر جی اسٹی کے دائرے میں لائے جائے سبھی راجیوں سے سہمتی بنا کے جس سے کہ ٹرانسپورٹیشن میں لوگوں کو سستہ ہو اور اس سے ساری چیزوں میں داموں میں اثر پڑے گا اور جنتا کو آم جنتا کو اس سے رہت ملیں گے تو صاف کنائے کی لکھنوں کی جو دیوکتہ گڑھ ہیں آئیکوڑ کے لکھنوں بنج کا صاف طور پر کہنا ہے کہ چناؤتیاں بہت زیادہ ہیں سرکار کے سامنے کیونکہ چناؤں بھی آنے والا ہے تو چناؤں بھی بجٹ نہ ہو لوگ لبھاون بجٹ ہو تو بہتر ہوگا کیونکہ اگر چناؤں بھی بجٹ ہوگا تو زیادہ سی بات ہے پھر بات وہ نہیں بنے گی جیسا دیش چاہتا ہے تو ساتھ ہی جو میڈر کلاس ہے اس کو بھی ایڈرس کیا جائے ساتھ میں کسان ہو انڈیسٹر گروہ تو انسا کا دھانک آ جائے یعنی کہ اگر پورے دیش کو ایڈرس کیا جاتا ہے اس بجٹ میں تو مانا جائے گا کہ جو بجٹ آنے والا ہے تمنترین ایڈریٹلی کا وہ دیش پر بجٹ آیا ہے نہیں تو سب کا یہ ماننا ہے بجٹ تو ہر سال آتا ہے اس میں نیا کیا ہوگا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تب سب کی رائے کیا بنتی ہے کیمرا میں رینڈ کے ساتھ خورا امزامی اے پین لخنو اور فلاص بڑن میں صرف اتنا ہی لیکن بجٹ کے اوپر ہمارے خاص پیشوش لگاتا آجائے رہے گی پین کی ٹیم الگ الگ شہروں میں پہنچے گی اور جانے گی ایک تاریخ کو آنے والا بجٹ سے لوگوں کی امیدیں کیا ہیں نوازکار